تو دوستو جو شب صلی اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے اور وطن کی شکل تیاری زیادہ کرتا ہے آخرت لی اللہ تعالیٰ اس کی قردیش کو بھی نزیز کر دیتا ہے اور ایک قائدہ کو یہ آسانی زبان میں پیش کرتا ہے کہ جو غلام اپنے مالک کو جتنا خوش رکھتا ہے مالک ہی اپنے غلام کو اتنا ہی خوش رکھتا ہے آپ کو خوش رہنے کا نشخہ بتا رہا ہوں آپ کو خوشی آپ کی کاروں سے نہیں ملے گا آپ کی خوشی آپ کی کاروں سے ایر کنزیشن روموں سے اور نوٹ کی گھڑیوں سے خوشی نہیں ملتی ضروری نہیں ہے یہ عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کی ملتی ہی نہیں کسی کو ایک لاکھ روپیاں بھی مل جائے لگا خوشی ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے یہ کہہ رہا آپ کہیں کیسے ایک لاکھ روپیاں ملا ایر کنزیشن سارا مختل میں ملی لیکن اسی وقت میں گردے میں درد ہوا مالک ہوا کہ آپ گردے میں پیس پیپ پڑ گئی اور پیپ پڑ گئی ہے اور ایک پیپلے کا جو ایک سرے ہوا تو مالومہ ایک پیپلہ جو چل گیا ہے اور مالومہ کی بلٹ کینسر بھی ہے آپ کو آپ پڑھلائیے ایک لاکھ نوٹ کی گھٹی ایر کنزیشن کار شاندار بنگلہ ہو گیا نا یا سکرم اس نے میں تو پڑھنے والے کالیش کے لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ کتنا ہی محنت کرو افرش تبیر انپاس ہونے کی اور اس کا نسخہ یہ بتاتا ہوں انگریزی نے اسکول کے لڑکوں کے لئے حکیمال امت نے بتلایا تھا یا علیم ہو 150 مرتبہ جو پڑھنے تو آلہ نمبر سے پاس ہوگا مگر یہ بھی کہ محنت بھی کرے ایسے نہیں کہ شادی نہ کرے اور بچوں کی دعا کراتا رہے کہ ہمارے دعا کر دیجئے اولاد ہو جائے اور شادی نہ کرے سنا تھا محنت بھی کرے لیکن انشاءاللہ یا علیم ہو 150 مرتبہ محنت کر جب پرچاہل کرے گا تو اللہ کی مدد شامل آل لائے لیکن میں آج کرتا ہوں کہ بعض وقت میں انتحان میں بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں آج کر انتحان کی تیاری کر رہا اور میری زندگی موت کا مسئلہ ہے اگر خیل ہو گیا تو میری زندگی بڑی خراب ہو جائے معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ ایم ایسی کرنے ہی میں روکی ہے ارے آپ جیسے ایم ایسی کو ایک میں فیضاباد کا من مالک نوکر رکھے ہوئی ہے وہ دسکر بھی کرنا نہیں جانتا اور بی ایسی والوں کو ترخہ دیتا ہے اور گوٹ پالیش کرواتا ہے یہ بھی نہیں اوزر ہوگی نہیں تھی محبوب نہیں اللہ چاہے گا تو آپ کو وغیر ایم ایسی کیلئی مالدار بنا سکتا ہے بیزنیش کر دیتے لیا بڑے بڑے بی ایسی کو آپ لوگ کر رہا لیئی اس لیے میں نے ارس کیا کہ انتحان کے زمانے میں نماز باجبات کو نماز پروچے پھر انتحان کی تیاری کرو کوئی واقعہ پیش ہو گیا اب آپ چلے گئے وہاں پھر کیا ہوگا یہ دگری کا کام آئے گی یہ کوئی خردی بات نہیں پیش کر رہا میرا ایک نوجوان کشمیری لڑکا آپ بھی جانتے ہیں دستگیر کالونی سے شایکر کی پیشے بیٹھا اور جوڑیا بازار سے سودہ خریدنے کی لسٹ بنائے ہوئے کہ کل دھی لانا ہے اور یہ لانا ہو رانا جنرل اسٹور میں ملازم تھا ایک بس نے اس کو مارا سودہ پر خونی خون بہریا جوانی میں ختم ہو گیا آنکھوں سے جا کر میں نے دیکھا چونکہ کچھ جاننے والا تھا تو اس کے بھائی نے آکے پلا دی میں نے جا کر دیکھا لالو خیت سودہ پر خون بہر آیا اور میرے پہنے کے زمانے میں اتنی کالیس کا انتحان فائنل فرس دویزن اس نے پاس کیا لیکن جب دگری آئی کالیس سے ریجسٹر ہو کر لفافے سے سرکاری داکس اسی دن اس کا انتقال ہوا ماں نے کہا کہ یہ دگری جو کالیس سے اس کے فرس دویزن پاس ہونے کیا ہی ہے اس کی خبر پر رکھ دو ڈاکھیے سے کہا جو کوشپین لائے اس سے کہا کہ اس فرس دویزن دگری کو میں کیا کر جاتوں مینا بیٹا تو خبر میں سویا ہوا جاؤ ہاں خبر پر رکھ دو بڑی سخت بھول نادانی ہے جو سخت دنیا کے چکروں نے خزا ہوا ہے دنیا کمانے سے تو منع نہیں کیا جاتا آپ کو ایمیسٹری سے نہیں منع کر رہا ہوں لیکن آپ کو نماز پڑھنے میں کیا مشکل بھردیش کی تمام مطرفیات کے ساتھ چھوڑی سے فکر کر لو آپ کہیں گے دنیا کمانے کیلئے ملہ بنا کرتے ہیں ارے میاں چار رکھات تو خجر میں ہے دو سنت دو فرل اب زہر تک کماؤ نہ دنیا کون رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑا موقع دیا ہوا ہے دو رکھات سنت موقع دو رکھات فرل پہنیا خجر کے وقت اب زہر تک کماؤ کیا دن پہ اتنا آسان ہے اب آپ خجر کے نماز جواد سے پڑھ کیسے ہی از کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے جس کو بلالے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں زندگی میں دیکھتا ہے جوانوں کو بھی دپنٹیاں بچوں کو بھی دپنٹیاں ہر عمر میں اس لئے ہر شخص کو چاہیے اپنی اولاد کو بھی نیک بناو نمازی بناو اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بناو خود تو تصویح پڑھ رہا ہے تو کیا بچے کو نہیں چاہتے ہو میرا بچہ بھی جنت میں ساتھ ہو بیوی کو نماز کی تربیر نہیں دیتے کیا چاہتے ہو کہ ہی بس دنیا ہی میں ساتھ رہے جنت میں تم کہیں اور بیوی کہیں اس لئے دوستو خود بھی دیندار بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ والا نمازی روز نماز روزے کی تربیر دے تاکہ سارا خاندار جنت میں پہنچ جائے سب کسو ساتھ مزے لڑائیں